بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کے بٹن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو دوستو بات کرتے ہیں اس گاڑی کی یہ گاڑی یہ شازور انڈائی مادل دوہزر پانچ ہے کنڈیشن اس کی یوز ہے ریجسٹر جو ہوئی ہوئی ہے یہ لاہور کی ہے اور سائی وار میں یہ گاڑی کھڑی ہے تو دوستو ابھی یہ گاڑی بھی ہم آپ دوستو کو دکھا دیتے ہیں سب سے پہلے اگر بات کریں اس کی فرانٹ کی تو ابھی ہم آپ دوستو اس کا فرانٹ دکھا دیتے ہیں یہ آپ اس کا فرانٹ مکمل دیکھ سکتے ہیں بالکل صاف ستری ٹوٹل جنین گاڑی ہے اور یہ اس کا مکمل آپ فرانٹ دیکھیں آپ کے سامنے اس کا فرانٹ ہے باقی ماشاءاللہ اس کا بمپر جو ہے وہ بہت پیرا بنا ہوا ہے یہ آپ بمپر بھی اس کا دیکھ سکتے ہیں اور جو ٹوٹل جو ہے نا اس کا فرانٹ وہ ابھی ہم آپ دوستو کو دکھا رہے ہیں تو بہت پیاری گاڑی ہے ٹوٹل جنین گاڑی ہے بہت اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے تو اس کا مکمل فرانٹ دیکھیں اور اس کا یہ بمپر دیکھیں دوستو اگر بات کریں اس گاڑی کی بیک سیڈ کی تو یہ ابھی ہم آپ دوستو اس کو بیک سیڈ سے گاڑی دکھا رہے ہیں آپ بیک سیڈ سے بھی مکمل گاڑی دیکھ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ جو ہے نا یہ ٹوٹلی جو ہے نا اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے تو یہ آپ اس کا بیک سیڈ دیکھیں ابھی ہم آپ دوستو کو یہ جو ہے نا اندر اندرونی عیسائز کا جو وہ دکھا رہے ہیں اور اس کا جو جنگلہ ہے وہ بھی آپ مکمل دیکھ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ جنگلہ بھی اس کا بہت اچھا پیارہ بنا ہوا ہے لگا ہوا ہے اور مضبوط لگا ہوا ہے تو یہ آپ اس کا جو ہے نا جنگلہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر بات کریں اس گاڑی کی سیڈ سے تو یہ ابھی ہم آپ دوستو کو اس کی سیڈ دکھا رہے ہیں آپ سیڈ سے بھی یہ گاڑی دیکھ سکتے ہیں جو گاڑی کی اوریجنل باڈی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر جو جنگلہ لگایا گیا ہے لگا ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارہ جنگلہ بھی لگا ہوا ہے اور بہت مضبوط جنگلہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے دوستو یہ ابھی ہم آپ دوستوں کے پچھلے والا جو ٹیر ہے وہ آپ نزدیک کر کے دکھا رہے ہیں یہ ٹیر بھی آپ نزدیک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کا رحمجو什么 وبھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو تقریباً ٹوٹلی جو گاڑی ہے نا وہ بہت اچھی کنڈیشن میں اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے دوستو یہ اب ہم آپ دوستوں کے بلکل پیچھے سے سیڈ سے گاڑی دکھا رہے ہیں آپ سیڈ سے مکمل گاڑی دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو مکمل ایک سیڑ جو نظر آ رہی ہوگی آپ کو آگے پیچھے والا ٹیر بھی نظر آ رہا ہوگا ٹیر بھی نظر آ رہا ہوگا اور رحم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو مکمل ایک سیڑ ہے نا وہ آپ کے سامنے آپ اس کی مکمل ایک سیڑ بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ابھی ہم آپ دوسروں دوستوں کو دوسری سیڑ سے یہ دکھا رہے ہیں دوسری سیڑ سے آپ اس کی جو نا مکمل سیڑ بھی دیکھ سکتے ہیں آگے والا جو حصہ ہے وہ فرانٹ کا کوشش سا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے والی جو مکمل سیڈ ہے نا اور جنگلہ مکمل آپ ایک سیڈ دیکھ سکتے ہیں اس میں آگے پیچھے والا ٹیر جو ہے نا وہ بھی نظر آ رہے ہوگی اور ریم بھی آپ دوستوں کو نظر آ رہے ہوگی تو دوستو اسی طرح دوسری سیڈ کے اگر بات کریں تو یہ ابھی ہم آپ دوستوں کو دوسری سیڈ مکمل دکھا رہے ہیں دوسری سیڈ کا تھوڑا سا آپ کو بمپر فرانٹ بھی نظر آ رہا ہوگا ایک مکمل جو دوسری سیڈ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں آپ کو ٹیر بھی نظر آ رہے ہوگی آگے والے جو ٹیر ہیں پیچھے والا ٹیر ہیں پیچھے والے ٹیر پہ کوئی رنگ لگا ہوا ہے آگے والا ریم پہ رنگ لگا ہوا پیچھے والے ریم پہ اور آگے والا جو ریم میں اس پہ رنگ نہیں ہے اور آپ باقی ان کی کنڈیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر سیڈ سے آپ دوستوں کو یہ گاڑی دکھائیں دوستو اگر بات کریں آگے والے ٹیر کی تو یہ بلکل ابھی ہم آپ دوستوں کو نزدی کر کے یہ ٹیر دکھا دیتے ہیں آپ اس کا ٹیر بھی دیکھیں آپ اس کے ریم بھی دیکھیں بہت اچھی کنڈیشن میں ٹیر بھی ہیں تو اوپر سے تھوڑی باڑی بھی آپ دوستوں کو نظر آ رہی ہوگی اور یہ آگے والا جو ٹیریں مکمل آپ نزدی کر کے دوستو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر بات کریں اس کی سٹیرنگ کی ڈش بورڈ کی تو دوستو یہ ابھی آپ دوستوں کے سامنے اس کا ڈش بورڈ ہے آپ اس کی جو سیٹیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں پرلی سیڈ سے آپ کو گیٹ جو ان اندر کا حصہ وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ مکمل جو انہ آپ ڈش بورڈ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل ابھی ہم آپ دوستوں کو ڈش بورڈ دکھا رہے ہیں سٹیرنگ میٹر یہ وہ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ اندر بہر سے ٹوٹل جینئر گاڑی ہے اور بہت ہی اچھی کڈیشن میں یہ گاڑی ہے تو ہم نے کوشش کی کہ ہر سیڈ سے آپ دوستوں کو یہ گاڑی دکھائیں تو دوستو یہ گاڑی ہے ہم نے کوشش کی کہ ہر سیڈ سے آپ دوستوں کو گاڑی دکھائیں یہ شازور ہنڈائی مادل دوہزر پانچ ہے لور کے ریجسٹر سائی والے میں یہ گاڑی کھڑی ہے یہ اس کا رابطہ نمبر ہے اس نمبر میں بات کر کے آپ مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں تو جو اس کی مالکوں کے ڈیمانڈ دوستو وہ ہے تیرہ لاکھ نینانویں ہزار جی دوستو اس کی جو ڈیمانڈ بتائے گی ہے مالکوں کے طرف سے وہ ہے تیرہ لاکھ نینانویں ہزار